یہ میری سیلری سلپس ہیں یہ میں نے یہ مجھے جو لاسٹ انیس فیبرری دوہزار بائیس کیونکہ اس کے بعد جو انیس مارچ والی وہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈھونکے یہ میں نے سیلری ریسیو ہی میں نے تینکیو باس بولا اور یہ ریپلائی آئی یو آر بیلکم اس طرح یہ میری پچھلے بارہ سال کی مل جائیں گی آپ کو اسکلوزیو ان کے والد صاحب کا بزنس یعنی آن لین کام دکھایا جائے جو جوب کرتے ہیں ان پر ایک گھمبیر الزمات لگائے گئے کہ وہ سیال کورڈ میں بھی کام کرتے تھے اور ان کو نکالا گیا آئی دن ان کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں ان کے والد صاحب بیسیکلی بزنس کرتے گئے ہیں بزنس جوب ہے ان کی کیا آن لین کون سی جوب کرتے ہیں کون سی ڈیویلپمنٹ ہے کون سی ویب ڈیزائننگ ہے سب آپ کو پروف کے ساتھ سسٹم ہون ہے ایچ این ایوری تنگ آپ کو دکھائی جائے گی ان کے والد صاحب کی سیلری صرف دکھائی جائے گی کب سیلری آتی ہے کب میل آئی کب سیلری کی میل کرتے ہیں دین آگے سے باس کا ریپلائی بھی آتا ہے کہ تینکیو اور باس کو ریپلائی کرتے ہیں سر شکریہ آپ کی جو سیلری ہے اس کے حلال ہے مجھے محصول ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ ان پر گھمبیر الزمات لگائے گئے کہ یہ دو نمبر کام کرتے ہیں اس باپ پر کیا گزری ہوگی جو پہلے اول تو اپنی بیٹی کا گھم برداشت کر رہا ہے اور دوسرا ان پر ذاتی حملے کیا جا رہے ہیں کہ آپ بیٹی تو گئی گئی ہے لیکن جو آپ کا بزنس وہ بھی دو نمبر ہے بیٹی پر تشدد کرتے ہیں سر کیا کام ہے آپ کا اتنے گھمبیر الزمات لگانے والوں نے سوچا بھی نہیں کہ پہلے ہی آپ جس گھم میں مبتل ہیں وہ تو ہے ہی ہے ساتھ آپ کے کریکٹر پر بھی اندر انگلیں اٹھانے شروع کر دی ہیں سر سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں وہ میرا جو ہے وہ ویب ڈیویلپر ڈیزائنر یہ اس کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے یہ 2011 کا ہے اس کے علاوہ میں نے بڑے کورسز آن لائن کی ہوئے ہیں اس سے پہلے سے میں اس جاب میں ہوں میں بارہ سال ہو گئی ہیں میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں جس میں آن لائن فارم جو پلیسز ہوتی ہیں پاکستان میں اس کا ٹرنڈ بڑا کم ہے لیکن انٹرنیشنل یہ بہت زیادہ ہے تو میں اسے ایڈمنیسٹریٹ کرتا ہوں اس میں کوئی گلچ آ جاتی ہے گلچ مینز کہ اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے فنکشن اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے میرا میری رسپانسیبیلیٹی ہے کہ میں اسے ایکٹیو رکھوں پلس اس کے جو میمبرز ہیں اس میں اگر ان کی کوئی شکایت ہوتی ہے یا ان کو میں نے ایز ایر رولز جو ہمارے فارم کے رولز ہیں میں نے اسے ان کے مطابق ان کو چلانا ہوتا ہے تھوڑا سا اگر آپ دکھا دیں سسٹم پہ یہ دعا زہرہ کے جو والد ہے جن پر الزامات یہ لگائے گئے ہیں کہ آپ کام یہ کرتے ہیں فلانا کام ہے جو کہ illegal ہے یہ آپ ان کا کام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس فارم میں میں یہ ایڈمن پینل میں دکھا رہا ہوں حالانکہ میں یہ شاید نہ دکھانا سکتا ہوں یہ میرا اس میں پروفائل ہے اس میں آپ یہ ایڈمنسٹریٹر دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ہمارا ایڈمن پینل ہے یہ اس کے اندر یہ ساری اس کے اندر بیک انڈ وہ سارا ہے پلس اس کا ایک بیک انڈ یہ ہے جس میں یہ ایڈمن پینل آ جاتا ہے اس کے اندر اس ویب سائٹ کو چلانے کے لیے اپریٹ کرنے کے لیے جیسے یہاں پہ جو ایڈورٹائزمنٹ سیل ہوتی ہے اس کو بھی میں وہ کرتا ہوں پلس اس کے اندر اگر میمبرز کی رپورٹس یا کچھ ایسا ہے انہیں منیج کرنے کے لیے یہ بھی سارا میری ذمہ داری ہے یہ تو ایسی ایک سائٹ ہے ایسی بیسکلی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو میں یہ کمپنی کے لیے ملے کرتا ہوں یہ میری سیلری سلپس ہیں یہ میں نے یہ مجھے جو لاسٹ انیس فیبرری دوہزار بائیس کیونکہ اس کے بعد جو انیس مارچ والی وہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈھونڈ کے یہ میں نے سیلری ریسیو ہی میں نے تینکیو باس بولا اور یہ رپلائی آئی آپ کو اس طرح یہ میری پچھلے بارہ سال کی مل جائیں گی آپ کو یہ سب اس میں اگر یہ سیلری ریسیوڈ یہ میں کرتا جاؤں گا اور پیچز کھلتے چلے جائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ سیلری ریسیوڈ یہ کب کی ہے دوہزار اکیس تک میں چلا گیا ہوں شاید انیس میں ہی دوہزار اکیس میری عادت ہے جب مجھے سیلری ریسیو ہوتی ہے تو میں ایک میل کر کے بتاتا ہوں کہ سر مجھے سیلری ریسیو ہوگی ہے وہاں سے بھی رپلائی مجھے باس دیتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے والد صاحب پہلی بار میڈیا میں بگا کے بتا رہے ہیں کہ جب بات ہی جائے گی جب مجھے کو یہ کہے گا کہ آپ حرام رسک کمارے ہو لیکن میں جب رسک حرال کمارا ہوں تو میں بڑا پریشان ہوں گا میں لوگوں کو دکھاؤں گا میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی ایف آئی یہ والے تو چار دن پانچ دن بیچارے میرے پاس آ کہ مجھے سارا ٹریک کرتے رہے ہیں اگر میں دو نمبر کام کر رہا ہوتا تو وہ یہ کیس چھوڑتے وہ مجھے اٹھا کر لے جاتے کہ تُو تو دو نمبر بندہ تُو تیری تو ہمیں ویسی تلاش تھی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی انہوں نے الزامات لگائے وہ ان کو اللہ کی دالت میں تو فیس کریں گے لیکن جب ہم لاہور ہائی کورٹ میں پہنچیں گے اور ہم پہنچنے والے ہیں بڑے کم دنوں کے اندر تو یہ ساری چیزوں کے جواب انہیں ادھر بھی دینے پڑیں گے جو وہ مجھے ڈی فیم کر رہے ہیں بالکل جو لوگ ڈی فیم کر رہے ہیں اس دکھی باپ کو اس غمگین باپ کو جو پہلے ہی اپنے بیٹی کے بیٹی کے صدمے میں مبتلا ہے کہ بیٹی گھر سے اغواہ ہو گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی پتہ ہونے کے باوجود کہ بیٹی کہاں پر ہے اور لیکن اس کے باوجود عید بھی گزر گئی خوشی کا تہوار تھا کیسا گزرا یہ آپ نے دیکھا ہوگا والی صاحب کے ساتھ پہلی ویڈیو میں کہ کس طرح انہوں نے اس وقت کو گزارا ہے کس طرح اس گھر میں ایک غم کا عالم ہے اور بقائدہ وہ باپ کتنا بے بس ہے جو اتنے الزمات لگنے کے بعد اب مجبوراں دکھا رہا ہے کہ بھئی میں ایسے کرتا ہوں کم از کم میری بیٹی مجھے دے دو لیکن کیاکٹر پہ تو بات رہنا کرو پتہ بھی ہے کہ میں اس کے حلال کماتا ہوں تین بیٹیوں کی پروش کر رہے ہیں اور کتنے خوبصورت طریقے سے کر رہے ہیں کہ بچیوں کے لیے نئے سوڑ لے کر آنا والدہ منع بھی کر دیں گی کہ بس کریں اتنی بچیوں کی شاپنگ نہ کرو لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ پاک میری بیٹی ہو بیٹی کو خواہش رکھے بیٹیوں کو پالنے والا باپ جس باپ نے بیٹیوں کی اچھی پروش کر دی وہ تو باپ کو ویسی جہنتی ہوتا ہے حج کے ثوابات ان کو ملتے ہیں سر بچیوں کی جسے آپ نے پروش کی ہے کس طرح وقت گزر رہا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے اس سرغنہ کو اس گروہ کو بچی کو واپس کر دیں آپ نے تو سٹینڈ لیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تنقید بڑا نشانہ بناتے ہوں کہ بس کرو بیٹی کی عزت کیوں چھاہ رہے ہو لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو آج اگر آپ بھی چپ کر گئے تو آنے والے وقتوں میں اگر ایسی بچیوں کے ساتھ اور معاملات ہوتے رہے پھر تو یہ چیز رکنے نہیں والی بلکل میں نہ صرف یہ اپنی بچی کے لیے کر رہا ہوں بلکہ مجھے پتہ کہ اس کے پیچھے ایک مافیا ہے اور جب میری بچی برامد ہوگی تو وہاں سے پتہ نہیں کتنے غریب لوگوں کی بچیاں نکلیں گی سب میری بچیاں ہی ہوں گی پوری قوم کی بچیاں ہوں گی تو دیفنیٹلی میں اس کو ایک اگزیمپل سٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں قانون اتنا سخت ہو کہ یہ جو مافیا پاکستان میں خصوصاً پنجاب سائیڈ پر جو اپریٹ ہو رہے ہیں ان کا کلا کما ہو ان کی صحیح طریقے سے ان کو قانون کی گرفت ملیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان میں بچیاں زیادہ نہ جو ہیں وہ زندگی گزار سکیں بلکل یہ باپ آج جس طرح اپنی اس بیٹی کے لیے پورے پاکستان کی بیٹیوں کا کیس لڑا ہے خدا نہ خاصتہ آج اگر یہ ہار جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پاکستانی بیٹیوں کا کیس یہ ہار جائیں گے اور ان تمام پاکستانی کی بیٹیاں غیر محفوظ ہوگی اگر یہ باپ آج اپنی بیٹی کا مقدمہ اس عدالت میں ہار جائیں گے لیکن پاکستان کی عدالت میں اگر ہار جائیں گے لیکن اللہ کی عدالت میں ان کا ہاتھ ہوگا ان لوگوں کے گریبان ہوں گے جنہوں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ان کے گھر میں ایک غمی کا عالم لائے اور ان کو ایک خطرناک موڑ پہ لے آئے ان کو اس کر میں مبتلا کر دیا کہ زندگی کا ایک ایک پل گزارنا اس باپ کے لیے اس مارک کے لیے ان دو بیٹیوں کے لیے جو کہ اس دوازارہ کی چھوٹی بہنیں ہیں ان کے لیے مشکل ہوا ہے امید ہے کہ جلد از جلد دوازارہ اپنے باپ کے پاس زبارہ ہیں گی اور اپنے باپ کے ساتھ خوش سلوبی سے زندگی بھی گزاریں گی اور امید ہے کہ ہماری جو پاکستان کے عدالت حضم ہے اس پر نوٹس جلد از جلد لیں کیونکہ اس کیس کو بائنڈ اپ نہ کریں الیکٹرونک میڈیا پر تو بات نہیں ہو رہی لیکن ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا پر بات کرتے رہیں گے اور لاہور سے کراچی آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اٹلیس اس کیس کو اجاگر کیا جائے مزید تاکہ جلد از جلد دوازارہ اپنے والد صاحب کے پاس آکے ہسی خوشی زندگی گزار سکے اپنے مذبان کو اجازت دیجئے دیکھتری میرا پاکستان اللہ حافظ